ہر بندہ پہلے کوئی سوچتا ہے یعنی کہ میں پہلے سوچتا ہوں کہ میں نے بائک لینا ہے تو جا کے میں بائک لے کیا ہوں گا اگر میں سوچتا ہوں کہ میں بائک سیکھنا ہے تو پھر میں بائک سیکھوں گا اور میں سوچوں گا یہ نہیں ایک دفعہ پھر تو میں کچھ خاص نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ سوچنا یہ انف نہیں ہے اس کے بعد حلال طریقے سے اسے حاصل کرنا یہ مین پوائنٹ ہے لیکن اگر آپ کم کمار ہیں نا یہ اتنا نقصان نہیں ہے لیکن آپ اگر حرام کمار ہیں نا یہ نقصان ہے اگر آپ ہزار پہ حلال کا کمار ہیں نا اور ایک لاکھ حرام کا کمار ہیں میں کہتا ہوں یہ جو ہزار ہے نا وہ لاکھ دو لاکھ ایک کروڑ سے زیادہ ہیوی ہے یہ ایک ہزار آپ کا کیونکہ یہ حلال کا ہے یہ آپ کو نا یہ نظر نہیں آرہا اگر آپ میت کی گنتی کریں اوورال ویسے دیکھیں آپ کہیں گے پاگل ہوئے تو ایک کروڑ اور تو ایک ہزار کی بات کر رہے لیکن آپ اسے اگر ظرف کے حساب سے دیکھیں ہمارے دین کے حساب سے دیکھیں یا دیکھا جائے گے وہ پاک کی طرح دیکھیں نا اگر آپ جن کے ایک آپ اچھے مسلمان ہیں اچھے بندے ہیں اگر آپ آپ کو فائپ سند ہے آپ صاف چیزوں کے پیچھے جائیں گے صاف لوگوں کے ساتھ ملیں گے جو لوگ گندے ہوں گے کردار کے بھی اور ویسے جو زاہر نظر آتے ہیں جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے اس کے بھی اب اس کے پاس کبھی نہیں جا کے بیٹھو گئے اسی طرح یہ جو آپ کا حضال حلال کہنا یہ پاک ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کام کرنے لگے ہیں اس میں ہم نہ پختہ کتنا اور اس میں نہ یعنی کہ لوگوں کا کتنا فائدہ ہو رہے ہیں میرا کتنا فائدہ ہو رہے ہیں اس میں لوگ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا یہ کی حرام کی طرف تو نہیں جا رہا یہ ہم نے اپنا کو یعنی کہ بلڈ کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹوٹ جاتی ہیں پھر جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے چاچے امامے کو یہ بھکار سا بند ہے اس کے پاس بیٹھا کرو وہی پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ میں نے غلط میرے زندگی بڑی گزار دی لیکن اس بندے کے بارے میں نہیں جان سکا اس بندے نے کبھی اپنا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا میرے سامنے میں نے اس کے ساتھ ہزار سال گزار دی ہے لیکن یہ بندہ اپنے آپ کو دفن کر لینا ہے یہ بندے کی ایک نا بڑی ایک نیچرلی بڑا نیچرلی بندہ ہے یہ قدرتی بندہ ہے یہ بندہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا راز کبھی کسی کو نہیں دینا کوئی کبھی میرے پر انگلی نہ اٹھا سکے ہاں لوگ کہیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن جب میں اچیف کرتا ہوں گا لوگیں ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بلٹ کر رہا تھا وہ وہ ہس رہا تھا میں کیا کہا تھا جیسے تاکی مرضی مشکلات ہو جیسے لوگ مرضی آپ دھکے دے کے نکال ہے چل رہا نکال یہاں سے گذرہ تو میرے سامنے کیا ہے سمائل دیں اسے بیٹا میں بتاؤں گا میں سب کو نوٹ کر رہا ہوں میں جج کر رہا ہوں میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اگر میں سیکل پہ جا رہا ہوں پھر بھی میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اگر میں گاڑی پہ جا رہا ہوں پھر بھی میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اگر میں پیدل جا رہا ہوں پھر بھی میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اگر میرے پاؤں نہیں ہیں پھر بھی میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اگر میری آنکھیں بھی نہیں ہیں پھر بھی میں لوگوں کی آوازیں شور اسی سے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں یہ سیکھنا ہے ہم نے اسی طرح ہی یہ میں بتاؤں گا میں اپنے جو انیلسز پر لے کے ہوں گا میں جو اپنی پھر باتیں کروں گا لوگ اس پر ماننے کے لئے مجبور ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو ہم آپ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے کچھ بول نہیں سکتے اپنے پرفیکشنل ہیتنی زیادہ آگئی ہے اپنے بات ہیتنی زیادہ صحیح کر دی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ لوگ کا ایٹیٹوٹ روٹتا ہے اس طرح لوگ چپ ہو گئے تھنڈے ہو گئے سائٹ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے اس کے اگلی چال کا مجھے نہیں پتا اس کے اگلے قدم کا مجھے نہیں پتا یہ پتہ ہمیں کون سا قدم لے لے میں تو اسے معمولی ساتھ سمجھتا تھا یہ تو یار بڑا یعنی کہ تیز بند ہے یہ تو بڑا یعنی کہ اس کا مائنڈ ہے یہ بڑا یعنی کہ ایک اچھے طریقے ایک ساتھ بھیہیو کرتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے یا اس نے حرام یہ طریقہ اپنا ہے یا اس نے حرام روزی کمائی ہے یا اس نے حرام طریقے سے لوگ کو قائل کی ہے یہ تو ہر چیز میں بلکہ ایکوریٹی لے کے آرہا ہے ایکوریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایکوریٹ جو ان کے کر سکتے ہیں اس طرح نہیں کہ ہنڈرڈ میں سے ہنڈر پرسنٹ نہیں بلکہ ہنڈرڈ ایکوریٹی وہ جو ان کے جائز طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں کوشش کر رہا اور چڑ رہا ہے اس طرح کہ ہم نے بن جانا ہے ہم کوشش کریں گے پھر ہی ہم بنیں گے اسی طرح بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں لوگاں نے ہس کے یار منا لیا ساڑا رونا بھی نامنظور ہویا اس طرح ہم نے جب لوگوں کو منانا ہے ہس کے لوگوں کو منانا ہے ہم نے سمائل دینی ہو سکتے ہیں جب ہم نے کامیاب ہو جانا ہے پھر لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے you are right میں wrong تھا میں غلط تھا پھر وہ اسے پتا چل جائے کہ یا اس بندے سے ٹکر نہیں لینی جس سے بھی ملے اسے یہ بتایا اس بندے سے ٹکر نہیں لینی انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات ہمیں بہتر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی کچھ اچھا مشن دے گی بیکار کاموں میں نہیں لگائے گی جو لوگ ساہ مشکلات ہے ساری مشکلات ختم کر دے گی انشاءاللہ ہم کچھ لوگوں کو اچھا کریں گے کوشش کریں گے کچھ خال پہر ہلائیں گے کوئی اچھے لوگ ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ take care